جی بالکل پاکستان تحریک انصاف اپنے حکومت مخارف لونگ مارچ کا جو آغاز ہے کل لاہور سے کرے گی لیکن اس سے قبل جو جنوبی پنجاب میں جو سیاسی پارا ہے وہ کافی ہائی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جنوبی پنجاب کی قیادت ہے اس نے تمام تر جو لونگ مارچ میں شرکت کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہیں انہیں تیز کر دیا ہے فیصلہ یہ کیا گیا ہے جنوبی پنجاب کی قیادت کی جانب سے کہ عمران خان تو کل لونگ مارچ کا آغاز کریں گے لیکن جو مرکزی قیادت ہے اس کی جانب سے ایک پیغام جو ہے وہ بھیجا گیا ہے جنوبی پنجاب کے جو صدر ہیں اون ابباس وپی اور جو دیگر جو رہنما ہیں انہیں یہی کہا گیا ہے کہ وہ لونگ مارچ میں شرکت کے لیے انہیں لاہور آنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو جنوبی پنجاب کے جو گیارہ ازلا کے جو تمام جو کافلے ہوں گے وہ لونگ مارچ میں شرکت کے لیے ڈائریکٹ اسلامباد پہنچیں گے تو کارکنوں کو موبیلائز کرنے کے حوالے سے جو جنوبی پنجاب کے جو پاکستان تحریکہ انصاف کے ارکانے پارلیمنٹ ہیں یہاں سے جو سابق ایمنیز ہیں اس کے ساتھ جو عہدے داران ہیں ان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جنوب پنجاب بر کے اندر جو گیارہ ازلا ہیں وہاں سے کل ریلیاں نکالی جائیں گی اور ریلیوں کے صورت میں جو لونگ مارچ کے حوالے سے جو ورکرز ہیں انہیں موبیلائز کیا جائے گا اس کے ساتھ جو مرکزی ریلی ہے وہ ملتان میں نکالی جائے گی جو پورے شہر میں اس کا روٹ رکھا گیا ہے اس کے بعد شام سات بجے جو مرکزی ریلی ہے وہ ملتان کے چنگی نمبر نو پر پہنچے گی جہاں پر جو سینئر صحافی ہیں عرشہ شریف شہید جن کو آج جو ہے جن کی تدفین جو ہے اس وقت کر دی گئی ہے ان کا جو غائبانہ نماز جنازہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے اعلان کیا گیا ہے جنوب پنجاب کے گیارہ ازلا میں ان کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا جائے گا اور جو غائبانہ نماز جنازہ کے حوالے سے جو ملتان میں جو چنگی نمبر نو پر پوائنٹ رکھا گیا ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جو تمام قیادت ہے کارکنان ہے اور جو لوگ بھی ریلی میں شریک ہوں گے وہ جو سینئر صحافی ہیں عرشہ شریف شہید ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کریں گے اس کے ساتھ جو جو پورا ہفتہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے اسی طریقے سے جاری رہے گی جو ورکلوں کو موبلائز کرنے کے حوالے سے میٹنگز بھی کی جائیں گی پورے جنوب پنجاب میں لیکن جو تمام جو کافلے ہیں جنوب پنجاب سے جنہوں نے لونگ مارچ میں شرکت کے لیے جانا ہے تو عمران خان کی جانب سے امید یہی کی جاری ہے کہ وہ اس جمعے کو اپنے لونگ مارچ کے آغاز کریں گے اور یہ ایک ہفتے کا سفر ہوگا لاہور سے اسلام آباد کی جانب تیہ کریں گے تو یہاں کے جو کارکنان ہیں انہیں یہی کہا گیا ہے قیادت کی جانب سے کہ وہ جمعے رات کو یا جمعے کی صبح ملتان سے نکلیں جنوب پنجاب سے نکلیں تو بڑی تعداد میں جو کافلے ہیں وہ جمعے رات کو نکلیں گے اور جو لونگ مارچ ہیں اس میں شامل ہوں گے تو کارکنوں کو موبیلائز کرنے کے حوالے سے زیادہ زیادہ جو کارکنان ہیں وہ لونگ مارچ میں شرکت کریں پاکشن تحریک کے انصاف جنوبی پنجاب کی جو قیادت ہے اس نے ایک بڑا پلان تیار کر لیا ہے جی